السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج بہت ہی لولی سا ڈی ہے دھوپ بھی نکلی ہوئے لیکن ڈھنڈی ہوا بھی ہے لیکن ویدر اچھا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد آج میرے ہسپنٹ فری تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم حلال شوپ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہماری منتلی گروسری ہوتی ہے تو وہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو سکول ڈروپ کی ہے پہلے اس کا سکول آتا ہے اور یہ اس کا سکول ہے سب سے پہلے ہم اسے ڈروپ کرتے ہیں یا میرے ہسپنٹ بھی جب جائیں چھوڑنے کے لئے تو پہلے اس کا سکول آتا ہے اور پھر میرے بیٹے کا سکول آتا ہے تو اس کے بعد یہ میرے بیٹے کا سکول ہے سٹار تو یہ پھر ہم نے اس کو ڈروپ کر دیا اس کو ڈروپ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے وارٹر فورٹ سٹی میں اور وہاں سے ہم نے ایک نئی حلال شوپ ہے وہاں پہ ہم نے جانا ہے کیونکہ جو جو اولڈ والی ہے جسے ہم لیتے تھے تو وہاں پہ جو میٹ والا مہن تھا وہ چینج ہو گیا ہے تو وہ کچھ اچھا گوشت نہیں بنا کے دی رہا تو اس وجہ سے میرے ہسپنڈ نکال کہ آج ہم ڈیفرنٹ شوپ میں جائیں گے تو اب جی ایسا کا بھی سکول آ گیا تھا تو میرے ہسپنڈ اسے چھوڑنے جا رہے ہیں تو اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتے کہ میں آگے والے ڈور سے نکلوں جمپ کر کے پتہ نہیں کیوں اسے اس طرح کا شوک ہے لیکن پیچھے کا ڈور کھولا ہونے کے باوجود آگے سے آتا ہے اب اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ اللہ حافظ کر دو تو اب یہ جا رہے ہیں اسے چھوڑنے کے لیے تو میں گاڑی میں ہی تھی کیونکہ مجھے بہت برا فلو ہوا گیا اور گلہ میرا کچھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا اور جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو یہاں پہ وائرل چل رہا ہے تو جس کی وجہ سے مجھے بار بار فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں نکلی نہیں تو اگر بیٹی کو میں چھوڑوں تو ہزبن بیٹے کو ڈروپ کرتے ہیں اور اگر میں بیٹے کو کر دیتی ہوں اگر وہ بیٹی کو چھوڑتے ہیں تو اور ویتر بہت ہی اچھا ہے آج نائس ہے لیکن ہوا تھوڑی سی تھنڈی ہے تو اب یہ ہم پہنچ کے ہواٹرپورٹ سٹی میں تو ہمارے گھر سے آہ 15 to 18 منٹ کی ڈرائیو ہے تو بچوں کو سکول چھوڑتے چھوڑتے تقریباً 30 منٹ ہی لگ چکے تھے اور یہ حلال شوپ ہے جہاں پہ ہم آئے میں ہیں یہ ڈالے مسالے اور یہاں پہ ہر طرح کا جو ہے ایشن فوڈ مل جاتا ہے تو اور یہاں پہ ساری ڈالے بھی ہیں یہ چاول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ایکسٹر لونگ گرین رائس شیف چوئس نام ہے ان کا تو یہ ہم یوز کرتے اور آٹا جو ہم سوارنا کا یوز کرتے وہ بہت اچھا ہے تو اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں اب میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہاں پہ سب پاکستانی اور اشیلز ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بناوں اس کے بعد میں نے کیمرہ بن کر کے اپنی جو لسٹ تھی وہ نکال کے تو گروسری کرنی شروع کی اور یہ سارا بیل ہم نے کروا لیا اور یہ میرے ہسپن جو ہیں وہ گاری میں چیزیں رکھ رہے اور میں ابھی یہی پہ کھری ہوں اور ہمارا میٹ جو ہے وہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوا اور یہ میرے ہسپن گئے تھے اندر پوچھنے کے لیے بل ہم نے already done کر دیا تو میرے ہسپن پوچھنے گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے کیونکہ میرے بیٹے کے سکول کا ٹائم جو تھا وہ ہو چکا تھا تو ہم نے اس کو پک کیا سکول سے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے جانا تھا ادھر گروسری کے لیے دوسرے سٹور میں وہ جو ویکلی گروسری ہوتی ہے وہ بھی ہماری ہتم ہو چکی ہوئی تھی تو اس کے لیے ہم نے جانا تھا لیکن فرسٹ ہم میں نے گھر میں ساری چیزیں دروپ کر دی تھی اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے بیٹے کچھ کھلایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں اور پھر بیٹی کا ٹائم ہو گیا تھا اس کو پک کر کے پھر ہم گھر آ گئے تھے تو اور آج میں نے کیا بنایا تھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی آج میں نے کچھ کوکنگ نہیں کی یہ میٹ ہے جو کہ میں نے لیا ہے یہ چکن ہے اور جو پہلے دکھا رہی تھی وہ لیمپ اور کیمہ تھا اور اس کے علاوہ آج میں نے کوئی صفحہی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا لیا ہے ہم نے یہ بیگ سے اس کے علاوہ چاول لیا ہے آٹا لیا ہے وہ بڑے بیگ تھے تو وہ میرے حزبناتے ہی سائٹ پہ رکھ دیئے تھے یہ کچھ بریانی مسالے ہیں یہ میٹ مسالہ ہے شان کا گرم مسالہ ہے سندھی بریانی مسالہ ہے اور جیلی جیلیز ہیں بچوں کے لیے یا کچھ سویٹ بنانے کے لیے چانہ مسالہ ہے یہ فرائی انین ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں میری ریسپی میں میں ایڈ کرتی ہوں فرائی انین وہ یہی والے فرائیڈ انین ہے کیونکہ میں گھر میں کر کے نہیں رکھتی تو یہ بہت اچھے رہتے ہیں اور یہ بیسن ہے زیرہ ہے اور ساتھ میں یہ میری ریڈ چیلی پاورڈر بھی ہتم ہو گیا تھا وہ میں نے لیا ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد دوسرے بیگ میں دیکھتے ہیں دوسرے بیگ میں کینز ہیں یہ میں نے نیڈو کا ایک لیا ہے کیونکہ میرا دل کر رہا تھا غلاب جامن بنانے کا تو پھر میں نے یہ اٹھایا تھا تو اگر میں بناوں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں اور یہ کچھ لوگی کے کہن تھے چنے کے کہن تھے یہ چیزیں تھی اور بائے ویدر بہت ہی اچھا ہوا ہے یہ بچوں کے کوکو مو تھے انہیں پسند ہے پاکستان جب کی ہیں وہاں پہ بھی کھاتے تھے تو اسی لیے جب بھی میں ہشن شاپ میں حلال شاپ میں جاتے ہوں تو ان کے لئے لے آتی ہوں یہ ہرا دھنیا ہے ہری مرچے ہیں جن کو میں فریز کر دیتی ہوں ہرے دھنیا کو میں کاٹ کے تو اسے میں فریج میں رکھتی ہوں اور یہ ایک سی کباب ہے یہ بہت ہی اچھے ہیں انگلینڈ سے پیکنگ ہو کے آتے ہیں ایک یہ چکن کے پیٹی ہیں برگر کے یہ بھی بہت اچھے ہیں کہ ایف سی سٹائل میں بنے ہوتے ہیں اور یہ پلین پراتھا ہے جو میرے ہزبن کو پسند ہے تو یہ یہ بھی میں نے لیا ہے اس میں ٹونٹی پیسیز ہوتے ہیں یہ بڑا پیک ہوتا ہے تو یہ والا میں نے لے لیا تھا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ آٹا اور چاول تھے اور اب میری بیٹی کے بھی سکول جانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے جلدی سے برگر نکال لیا ہے اور ساتھ میں دالے تو میں نے سوچا کہ جو چکن پیٹی لے کیا ہے اس کے بناوں لیکن اسے کافی ٹائم لگ جانا تھا تو کیونکہ پہلے اس کو مایکرو ویز میں کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اسے فرائی کرنا پڑتا ہے تو پھر میں نے جلدی سے شامی نکال کے شامی والے برگر ہی بنا لیا تھے تو اپنے دیسی سٹائل میں تو یہ سب سے پہلے آج میں نے کوئی کلیننگ نہیں کی کوئی کچن کا کام نہیں کیا اب میں بہت ٹائڈ ہو گئی تھی شوپنگ کرنے کے بعد تو اب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے پھر سارا کیچن کلین کیا میٹ سمیٹھا سارا سارا کیچن کو ٹائڈی کیا اس کے بعد ساری صفائی کی اور برگر جی آج میرے ہسپنٹ بنا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم تھک گئی ہو تو لاؤ میں تمہاری ہلپ کرواتا ہوں اور بچے بھی جو ہیں وہ ٹیبل پہ ویٹ کر رہے تھے کہ جلدی لے کیا ہو تو دو کی بجائے چار ہاتھ کام کرے تو جلدی ہو جاتا ہے اسی لئے وہ میرے ساتھ کروا رہے تھے اور میں ویڈیو میں نے ان سے کہا آپ کیمرہ پکڑیں کیونکہ میرا ٹرائپورٹ تو اپسٹیرز تھا تو میں نے ان سے کہا آپ کیمرہ پکڑیں میں بناتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں تم کیمرہ پکڑ اور میں بناتا ہوں آج تو وہ بس اسی طرح ہی ہے ملجل کے کام کر لیتے ہیں تو مزا آتا ہے تو اور ساتھ ساتھ میں ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں گائیو یہ میرے ہزبن جو ہیں وہ پاکستان میں برگر کا کام کرتے تھے اس لئے انہیں اتنے اچھے برگر بنانے آتے ہیں تو اس طرح ہم کو جوک بھی کر رہے کے ساتھ میں لیکن یہ سچ نہیں ہے تو بس ایسے ہی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو اب میں جب ویڈیو اڈیٹ کر رہی تھی تو میں نے وہ سنا تو مجھے بہت ہسی آئی لیکن ہیر میں نے اس کا جو بوئی سوور تھا اس کو ڈلیٹ کر کے اس میں اپنی ڈیکارڈنگ ایڈ کرنی تھی تو اب یہ جی برگر تیار ہو رہے ہیں اور میرے ہزبن کو جس طرح میں بناتی ہوں ان کو نہیں تھا پتا چل رہا کہ کیا کرنا ہے تو میں انہیں ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ میں اس میں سیلر لیوز بھی ایڈ کر دی ہوں تو وہ ووش کر کے میں نے رکھے تھے تو وہ پھر انہوں نے ایڈ کیا اور یہ ایک برگر تیار ہو گیا تو پچھر میں بھی آج ہو بمیس ہوا گا ہے اور بس یہ برگر تیار ہو گیا بہت یمی سے تو بہت مزہ آیا ہم لوگوں نے برگر کو انجوائے کیا ویڈر بھی بہت اچھا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی اور کچھ چیزیں میں اپنی بیٹی کے لیے لے کے آئی تھی اور وہ جب سکول سے آئی تو میں نے اسے دکھایا اس کو یونکورن بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے اسے دکھایا کہ یہ دیکھو اور میرا بیٹا یا تاپ میرے لیے کچھ نہیں لے کے آئے تو میں نے اسے اس کی سوکس دے دی جو کہ مجھے آفر میں ملی تھی میں نے کہا میں آپ کے لیے یہ لے کے آئی ہوں اسے یونکورن آج کل بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ چار ہی تھی کہ میرے پاس یہ والی شرٹو جو کہ مطلب ہے اسے ڈبل سائیڈ سٹارز ہوتے ہیں اس میں تو یہ ایک برش اس کے لیے میں نے لیا یونکورن والا اور یہ بھی اس کو بہت پسند آیا اب ڈیلی سکول جاتے ہوئے اور دو دو ٹائم برش کرتی ہے ہیر میں کیونکہ اسے یہ بہت پسند ہے تو اور ابھی بھی کر کے دکھا رہی ہے اس کو بہت زیادہ پسند آیا اور ایک اس کے لیے میں نے لیب بام لیا ہے ایک سوکس لیا ہے اس کے لیے میں نے یہ تو یہ بھی بہت ہی پیاری تھی وہر میں لگی ہوئی تھی ون یورو کی بیٹے کے بھی ون یورو کی تھی اس کی بھی ون یورو کی تھی تو میں نے پھر اٹھا کر کے آپ کو دکھائی گی تو میں نے ساتھ میں اس کی ویڈیو بنائی تھی تو اب وہ دکھائے گی اوپن کر کے اور میرا بیٹا بھی وہ شرٹ دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا بھی بہت وہ مطلب فن لگ رہا ہے اسے شرٹ کو اس کے سٹارز اوپر ہوتے ہیں تو کلر چینج ہو جاتا ہے تو آج کل یہ بہت ٹرنٹ چل رہا ہے اور سب کو پسند آتی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی کافی دیرے سے مجھے کہہ رہی تھی تو میں نے پھر اس کو لے کے دیئے تو باقی جو میری شوپنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی میں نے ویڈیو الگ سے بنائی ہوئی ہے بس اس کی تھوڑی سی ویڈیو ایڈ کی تھی جو اس کی چیزیں لی تھی اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ لیبان تھا جو کہ یہ شیئر کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ دو میں نے ویڈیو اور بنائی اپنی شوپنگ کے بارے میں وہ انشاءاللہ شیئر کروں گی بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی